بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بہت بڑی مس انڈسٹینڈگ ہے کہ ڈی ایچ ٹی کو بلوک کرتا ہے پی آر پی پی آر پی کا ڈی ایچ ٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی کسی نے یہ بات کی ہے تو اس کو یا نالج نہیں ہے میں یہ کہوں گا اس کو نالج نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے we should not be saying this thing to anyone ہوتا یہ ہے کہ پی آر پی کرتا ہے پی آر پی کے اندر ہوتا کیا ہے وہ پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں پلیٹ لیٹس کے اندر گروت فیکٹر ہوتے ہیں گروت فیکٹر کیا کرتے ہیں وہ تین چار قسم کے گروت فیکٹر ہوتے ہیں ایک ٹیشو ریجنریٹ کرتے ہیں ایک بلڈ ویسل ریجنریٹ کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے تو ایمپروو دی سرکولیشن تو ایمپروو دی گروت آف دی آرگن تو ایمپروو دی ٹیکچر آف دی آرگن ان کو جو ہے بہتر کرنا ہے کہ جو ڈی جینریشن پہ جا رہے ہیں آپ سمجھیں ڈائے ہونے پہ جا رہے ہیں ان کو بہتر کر کے ریجنریٹ کرنا ہے تو آپ سمجھیں اگر بالوں میں ہم پی آر پی لگا رہے ہیں تو بالوں کو موٹا کرتا ہے ان کی گروتھ اچھی کرتا ہے انڈائریکٹلی ہیر فال آپ کا سٹاپ ہو جائے اسے تو آپ سمجھیں ویک بالوں کو وہ اگر اچھا کر کے ہیر فال کو سٹاپ کرنے میں کوئی رول پی آر پی کا بنتا ہے تو تو ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ پی آر پی ڈی ایچ ٹی کا لیول کام کر دے گا تو اس کے ساتھ کوئی دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ٹوٹلی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے بگ مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ اس کے لیے میڈیسن آویلیبل ہے جو ڈی ایچ ٹی کی پروڈکشن کو روکتی ہے پرشلی روکتی ہے ہم سارا ڈی ایچ ٹی بلوک نہیں کر رہے ہوتے کیوں نہیں کر رہے ہوتے ڈی ایچ ٹی کا بہت امپورٹنٹ رول انسائیڈ دی باڈی آرگنز ہے اور ساری چیزوں پہ ہے برین پہ ہے آپ سمجھے اس کا بڑی ساری چیزوں پہ ہے ایفیکٹس ہیں تو ہم ان کو نہیں ختم کر سکتے کیوں جب آپ ٹیبلٹ دیں گے تو ٹیبلٹ نے سسٹیمک ایفیکٹ کرنا ہے وہ جا کے صرف پریسائزلی بالوں کے ڈی ایچ ٹی کو نہیں وہ کرے گی تو وہ وہ ہر جگہ پہ کرے گی تو آپ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی اس میڈیسن سے ڈی ایچ ٹی کا لیول کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سرٹن لیمٹس ہم لیمٹ کو کروس نہیں کر رہے ہوتے اس میں بھی تو وہ سیف چیزیں ہیں وہ لینی چاہیے جس سے ہمارا ہیر فال رکھ جاتا ہے پی آر پی ایز ون ہیلپنگ انسٹومنٹ ان دس سینریو اس کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے